اسلام علیکم خوش آمدید میں ہوں آپ کا بھائی ڈاٹر فرکان میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ ہمیشہ ٹھیک رہے خوش رہے ہیں اور آپ کا پیک بھی ہلتی رہے آج بھی ایک امپورٹنٹ ویڈیو اور چھوٹی سی ویڈیو ہوگی لیکن بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر ڈوگز لورز کے لیے جو کہ فرس ٹائم پپیز کو رکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت سارے پیٹ اونر خاص طور پر پپیز اونر اس چیز کو ذہن میں رہی رکھتے اور ضرورتر پپیز تقریبا میرے اندازے کے مطابق ففٹی پرسن تک تقریبا جو فرس ٹائم پیٹ اونر ہیں پپیز اونر ہیں ان کے پپیز کی ڈتھ ہو جاتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انہیں کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے پیلیس چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو پیٹ سلسل ریلیٹڈ ویڈیوز ملتے رہے ہیں چلے شروع کرتے ہیں فرس ٹو فال اگر آپ کو اینیمل سے پیار ہے تو زہری سی بات ہے اگر آپ کو اینیمل سے پیار ہے تو آپ اینیملز کو پرسچیز کرتے ہیں وہ بیشت کسی بھی ٹائپ کا اینیمل ہو کیونکہ اینیملز ٹائم مانگتے ہیں کیر مانگتے ہیں اگر آپ ان کی کہن نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو جائے جیسے کہ جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو میں نے کچھ پپیز رکھے لیکن چھوٹے سے تھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا تو ہم اسے دودھ ڈال دیتے تھے کبھی روٹی ڈال دی کبھی اسے خارش ہو گئی کبھی اسے ڈائریہ لگ گیا کبھی وومیٹنگ ہو گئی لیکن پپیز تقریباً تین سے چار مہینے تک بڑے ہوتے تھے اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی لیکن آج وہی کومن مسٹیک میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ کن کن جو آج کی وجہ سے آپ کی پپیز کی ڈیتھ ہو سکتی ہے فرسٹ ہے فوڈ فوڈ بہت زیادہ کومن کنسیڈر کیا جاتا ہے پپیز کے اندر وہ اس لیے جب آپ اپنے پپیز کو لے کر آتے ہیں مدر فیٹ سے چھڑوا کے تو مدر فیٹ بیسیکلی ایک بیلنس نیوٹیشن ڈائیٹ ہے اس کے اندر پیسیو ایمینیٹی ہوتی ہے وہ ایک کمپلیٹ نیوٹیشن ڈائیٹ ہے اگر آپ اس کو وہاں سے لے کر کسی بھی فوڈ پر کنورٹ کرتے ہیں خاص طور پر فرس ٹائم پیٹ اونرز اپنے انیمر کو دودھ دے رہتے ہیں جیسے کہ ڈبے کا دودھ دے دیا گائیں کا دودھ دے دیا بھینس کا دے دیا لیکن وہ اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھتے کہ آپ کا پپی لیکٹوز انٹرولرنس ہے وہ لیکٹوز کو پراپر طریقے سے ڈائیٹس نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے اس کو ڈائیریا لگ جاتا ہے ڈائیریا یا وومیٹنگ ہوگی تو اس کے جو ایمیون سسٹم ہے وہ کمپرومائز ہوگا سپریس ہوگا جس کی وجہ سے کوئی وائرل ڈیزیز اٹیک کر دیتی ہے نیکس ہے آپ اپنے پپی کو ایک اچھے ٹائم پر پرچیس نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً بیس یا پچیس دن پر پپی کو اٹھا کے لے آتے ہیں اگر پپی تقریباً پینتیس دن تک مدر فیڈ پر رہے تو اس کے اندر پیسیو ایمینٹی اس کے اندر پیسیو ایمینٹی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اس کو کوئی ڈیزیز لگ سکتی ہے نیکس ہے ڈیورمنگ خاص طور پر یہ رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے جو بھی پیٹ اونرز خاص طور پر بریڈرز یا جو بھی سیل کرنے والا بندہ ہے اس کو اس چیز کا ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ پپی کو ڈیورم ضرور کرے تقریباً اکیسوے دن پر ویسے رکومنڈیشن چودہ سے تقریباً اکیس دن کے درمیان میں ہیں تو اگر آپ اکیس دن پر بھی کر لیتے ہیں پرس ٹائم اس کا ڈیورم تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پانتیسوے دن پر اگر آپ پپی پرشیز کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈیورم نہیں کیا تو آپ کے اینیمل کے پیٹ میں بہت زیادہ کیڑے ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مدر فیٹ سے مدر کے ملک سے بھی جو ورمز ہیں وہ ٹرانسور ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا ڈیورمینگ کیا ہے میں نیچے لنک دیرتا ہوں ڈیورمینگ کی ویسے چار ویڈیوز میں نے بنائی بھی ہے ڈیٹیلز سے ڈسکس کیا ہے وہ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے نیکس ہے ویکسنیشن بہت زیادہ کومن جو کہ زیادہ تر پپس یا ڈوگس انہوں کو نہیں پتا خاص طور پر جو سیل کرنے بندہ ہیں وہ نان ٹیکنیکل ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا میں پریکٹس کے اندر نارملی جب ہم کلینکس میں یہ بہت زیادہ کومن مسٹیک دیکھتے ہیں کہ بندے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے گائیڈ کیا ہے کہ ابھی ویکسنیشن ہوگی پھر تین مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد پھر ایک سال کے بعد ارے بھائی وہ پہلے ہوتا تھا یہ سکیچول تقریباً آج سے چار سال پہلے فالو کیا جاتا تھا لیکن اب جو سکیچول ہے بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے اب سکیچول فالو ہوتا ہے ہر اکیس دن کے بعد یعنی اگر آپ ابھی ویکسین کرواتے ہیں تو ہر اکیس اکیس دن کے ڈیوریشن سے آپ نے ویکسین کروانا ہوتا ہے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کم سے کم تین سے پانچ ویکسینیشن کروائے کریں کیونکہ پاروو ڈسٹیمپل ریبیز کے تقریباً تین چارٹس لگنا لازمی ہے اور اگر آپ اس کی تین چارٹس سے تین ویکسین کرواتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کے اندر امیونیٹی نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسن تک آ سکتی ہے ہنڈر پرسن کسی کے اندر امیونیٹی نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ کی ذات ہنڈر پرسن ہوتی ہے اگر آپ کسی بیٹائب کی ویکسین کروائے تو ہنڈر پرسن آپ کے اندر یا انیملز کے اندر امیونیٹی نہیں آ سکتی تقریباً فائی ٹو ٹین پرسن تک گیپ ضرور ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہماری رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ آپ کو گائیڈ کرنا یہ گائیڈنس اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی فرس ٹائم پیٹ اونرز ہیں ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیئے بے شک اگر آپ کو پتہ ہے اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ آپ اکلے بندے کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں ڈیورمنگ ویکسینیشن اس کے فوڈ کے بارے میں میں نے اس لیے ہی آپ کو گائیڈنس کے لیے یہ چینل بنایا ہوا ہے آپ ویڈیوز دیکھ لیا کریں آپ کے فائدے کے لیے ہیں بڑی محنت لگتی ہے کم سے کم میری ایک ویڈیو بنانے میں میری تقریباً تین سے پانچ گھنٹے کی محنت ہے بڑے زیادہ آرٹیکل پڑھنے پڑتے ہیں اس کے لحوہ ویڈیو بناتے بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لحوہ ایڈیٹنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے ایک پلیٹ فارم ہے آپ اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کا پیٹ ہیلتھی رہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے پوائنٹ سمجھا گئے ہوں گے اگر آپ کو کوئی قیسن ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تب لیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیس اس چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے ہاں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ